محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں بکارو پاکستان ناظرین آج پھر ایک ریلی کا انقاد کیا گیا ہے زیلا کانسل کے باہر تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں کٹھے ہوئے ہیں اور آئیے کچھ لوگوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں اچھا سر شہباز امیر علی ایوان ایڈیشنل جنرل سیکٹی پاکستان تحریک انصاف سیٹی فیصلہ باد اور پی پی ایک سو بارہ سے میں امیدوار ہوں ایم پی اے گا اچھا شہباز صاحب یہ بتائیں کہ آج پھر ایک ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت ساری ریلی انقالی گئی لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب آپ آج کی ریلی سے کیا آپ ایکس کریں گے ہم کچھ کام ایسے کر رہے ہیں خان صاحب کی قیادت میں جو لانگ ٹم فائدہ دیکھ رہے ہیں ہم بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں بار بار ریلیاں نکال رہے ہیں پورا من احتجاج کر رہے ہیں بتانے کے لیے اس ایمپورٹڈ حکومت کو اور ان کے سہولتکاروں کو کہ خدارہ خدارہ جو قوم میں غصہ پایا جاتا ہے جو قوم میں ان کے خلاف جو ایک کہلیں کہ ادم اعتماد پایا جاتا ہے اس کو رستہ دیں اس غصے کو نکلنے کا رستہ وہ کیا رستہ ہے وہ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں آج دے دیں دو مہینے بعد دیں تین الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں الیکشن دیں یہ نہ ہو کہ یہ عوام کا غصہ اس کو رستہ نہ ملے اور پھر یہ جب آپ فکری انقلاب کا رستہ روکتے ہیں تو چیزیں خون انقلاب کی طرف جاتی ہیں فیض بھائی نے بھی آج کہا اگر انہوں نے ہمیں الیکشن کے تھرو عوام کو اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کرنے کا موقع نہ دیا ہمیں اس عوام کو ان لوگوں کو اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رجیم چینج اپریشن کے خلاف ہیں ہم نے رجیم چینج اپریشن قبول نہیں کیا اس کو رستہ دیں الیکشنز ہوں قوم کو حق ملے ان کا حق کے رائے دے ہی استعمال کرنے کا سر میں نے سنا ہے کہ اب آگے ان چیزوں پر بھی پوندی لگا رہے ہیں جو مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ ریلی وغیرے نکالے گا تو ان پر چارج لگے گا وہ کوئی اسلامی چارج لگا دیں گے ان کے اوپر جو ان لوگوں نے مطلب آٹھ مہینے میں پورے آٹھ مہینے میں اب تک جو اس حکومت نے اقدامات کی ہیں ان میں کون سا کام ایسا ہے جو ایک عوامی حکومت کر دی ہے یا تمام اقدامات ایک فاشسٹ حکومت کی ہیں فاشسٹ کا مطلب آپ سمجھ دیں یہ دکٹیٹرز کی بطری شکل ہم پر جو مسلط کر دی گئی ہے آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ ہمیں کوئی اچھا کوئی دیں گے عوام کو سہولیہ دیں گے عوام کے لیے سہل زندگی ان کی کریں گے یہ آئے ہیں اپنے مقاصد کے لیے یہ اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہیں جو ان کا ستر پچتر پسند کام مکمل ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے کیس معافر کروانے تھے جو انہوں نے کر لی ہے یہ عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا جو اس وقت ایک واحد رہنما عوام کے لیے کھڑ رہا ہوا ہے پاکستان تیری کے انصاف کے مرشد ہمارے پیارے لیڈر عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسوں میں احساسیں ہم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں سر قوم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ نکلا تھا بہت بڑا اس میں بہت سارے پرابلمز بھی آئے خان صاحب کو گولیاں بھی لگیں لیکن اب تک نہ ان کی کوئی ایف آئی آر کر سکی ہے پھر ایٹ ڈی اینڈ آف مارچ جو ہے وہ اس میں خان صاحب نے اناؤنس کرنا تھا کہ اسمبلییں توڑ دی جائیں گی لیکن اب تک وہ بھی ششوں پانچے کا شکار ہے کہ وہ بھی اب تک ممکن نہیں ہو سکا تو پھر کیسے کوئی بھی چیز تو ہو نہیں رہی تو گورنمنٹ تو بھوکی مار رہی ہے ظاہر ہے کہ مہنگائی تو ڈے پیٹے وہ جو بڑھ رہی ہے تو مطلب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ خان صاحب نے جب اناؤنس کیا تھا تو اسی وقت اسمبلیوں کا جو ہے نا وہ کہہ دیتے کہ اسمبلییں توڑ دیں خان صاحب اس وقت اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں جو یہاں پہ نیوٹرل ہونے کے دعوے دار ہیں وہ کیسے سامنے آتے کہ وہ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہیں یہ کیسے پتا ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتا چل گیا جب انہوں نے خان صاحب کو دھمکیاں لگائیں کہ آپ کو نہل کر دیں گے اسمبلیاں توڑی انہوں نے ہم پہ دو سال حکومت ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ کی ہمیں بتایا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے اگر آپ پنجاب اور کیبی کی اسمبلی توڑیں گے ہم ٹیکنو کریٹ کی حکومت لے آئیں گے تو یہ کون اگر یہ لوگ عوام کے سامنے کبھی بھی ان کا چہرہ جو ہے یا نہ ہوتا یہ یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل کا اور یہ عوام کا حقوق جو ہے ان کو سلب کرتے رہتے میری نظر میں عمران خان صاحب کا بڑا چا فیصلہ تھا انہوں نے ایک ہفتے کا وقت دیا اور اب جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے بلکل کھل کے سامنے آگئی ہیں اور ان تمام جو کیاوس جو کریٹ ہوا ہوا جو فرس کریٹ ہوا ہوا اس کا ایک ہی حل ہے واحد حل ہے وہ ہے الیکشن کوئی ٹیکنو کریٹ حکومت کوئی دوسری چیز اس کا حل نہیں ہے اس کا صرف ایک حل ہے وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ عوام اور نیوٹرل کی جنگ ہے بہت سخت سوال آپ کر رہے ہیں لیکن جب تک میرا لیڈر کو یہ جو کمان کی تبدیلی ہوئی اس کے بعد میری لیڈر نے کوئی ایسی بات نہیں کی کسی ایسی شخصیت کے مطلق کہ وہ ہمارے اس جو سیاسی پروسیس اس میں مخول ہو رہا ہے جیسے میرا لیڈر کوئی بات دے گا تو ہم تمام پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان آپ کو بابانگے دہل کہتے ہیں کون اس نظام کے کون الیکشن ہونے نہیں دے رہا یا کون اس کے خلاف ہے میرا لیڈر ایک دفعہ واضح انشاءاللہ پورے زور سے کہیں گے یہ جو رجیم چینج کا جن لوگوں نے یہ معاملہ سارا کیا یہ پورا ڈراما بنا کیا ممکن ہے کہ اب یہ اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی اب تو ہر بندہ وہ نام لے کے مطلب وہ بولتا ہے وہ بات کرتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ لوگ پھر آنے دیں گے ان سارے سسٹم کو دوبارہ بہتر ہونے دیں گے انہوں نے بڑا زور لگایا ہے زمنی الیکشن آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ساتھ زمنی الیکشن جو دوسرے نیشنل اسمبلی کے وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ہے انہوں نے اب ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ خان کی ووٹ بینک جو ہے کم کیا جائے ووٹ نہ آئے لیکن الحمدللہ ہم نے وہ الیکشن بھی جیتے ہیں اور آئندہ آنے والے الیکشن بھی جس سے جتنا زور لگتا ہے لگا لے عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ خان صاحب کے پیچھے گڑے ہیں سر آخر میں یہ بتائیں یہ نیا سال اب کیسا رہے گا عوام کے لیے جو ہے انشاءاللہ یہ نیا سال کی جو کرن صبح تلو ہوئی ہے وہ ایک ہم امید کے ساتھ نکلے ہیں گھروں سے وہ صرف ایک ہی امید ہے دوہزار تیس میں مارا صرف پاکستان تحریک انصاف کے برکرز کا اور عوام کا صرف ایک ایجنڈا ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے انشاءاللہ تین چوتھائی سے مسند اکردار پر لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ لے کر آئیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف زندہ بات پاکستان پائندہ شکریہ جی